شارک کی گرفتاری اس کو کچھ بھی بولنے نہیں دیا گیا نہ ہی اس نے کچھ بولا لیکن اب پولیس بولے گی اور پولیس جب پریس کانفرنس میں بولے گی تو بہت کچھ پتا چلے گا کہ شارک کہاں کہاں چھپ رہا تھا کس کے کس کے سمپرک میں تھا ابے پراشر کے پاس چلتے ہیں ابے اور کتنا وقت لگ سکتا ہے کیا بتا رہے ہیں آپ کے جانکار دیکھیں میں سوشاند میں مائک یہی پر رکھ رہا ہوں عجید کمار سنگلہ جو ہے اڈیشنل سی فی کرائیم برانچ پہنچ چکے ہیں کچھ اور اس کی چھپنے میں کس نے مدد کری گولی کیوں چلائی ان تمام سوالوں کا جواب عجید کمار سنگلہ جو ہے یہاں پر آ چکے ہیں اور اس کے بعد وہ ہی پوری جانکاری دیں گے سر آپ کا انتظار ہے پورا کھلا سا عجید کمار سنگلہ کریں گے اب اس پوری پریس کانفرنس میں سوشاند میک بوکشی دیلو میک بوکشی دیلو میک بوکاسی میک بوکشی سوشیں دے دو یار فریم لائم جا رہا ہے آپ تھوڑا ایدھر سے لیلو نا دلی پولیس نے دلی پولیس نے کرائیم برانچ نے جو نارکوٹک سیل ہے اس نے جو شوٹنگ کی تھی پچیس طریق کو رائٹ کو دران اس کا جو ایکیوز تھا شاروک اس کو ریس کیا ہے یہ پچیس طریق کو بتا رہا کہ پوٹیس جو تھے روائٹ کا جو پوٹیس کر رہے تھے لوگ اس کا پارٹ تھا تو اس نے تیش میں آکے اپنی پسٹل نکال لی تھی تو جب ہمارا ایک ہیڈ کون سٹیبل ہے دہیا وہ اس کی کی طرف گیا تھا تو اس نے پیسٹل تانی تھی اس کے اوپر بھی فائر نہیں کیا تھا اس کے بعد یہ وہاں سے باگ گیا تھا اس کی اس وہاں سے اس انسیشن کے بعد یہ اپنی گاڑی ہے اس کے پاس اس میں کچھ دیلی میں گومتا رہا کچھ دیر پھر یہ پنجاب کی طرف چلا گیا پھر یہ بریلی ہوتا ہوئے شاملی میں پایا گیا تھا تو ہمارے پاس ٹیکنیکل انپوٹ تھے اور مینول انفرمیشن تھی اور یہ ابھی اپنا ٹھکانہ چینج کرنے والا تھا شاملی سے اس سے پہلے ہمارے ناروٹ کی ٹیم میں اے زی پی گھجا صاحب ہیں انسپیکٹر رام ڈور ہیں دو ایسا ہی ہیں اسمائل اور برکت ان کی ٹیم نے اس کو جا کے شاملی سے ارسٹ کیا ہے اس کو ابھی کوٹ میں پیش کیا جائے گا اس کا پیسی لیا جائے گا اس کی فرد انٹرگیشن کی جائے گا ٹوٹل کتنا راؤن فائر کیا تھا جس وقت میں اور وہ پسٹل کس کا تھا بتا رہے تھے پہلے کہ یہ پسٹل جو ہے وہ کنٹری میٹ نہیں تھا یہ پسٹل کور کی کوشش کر رہے ہیں یہ مغیر کا پسٹل ہے اس کا ایک ساتھی تھا جو اس کی فیکٹری میں کام کرتا تھا یہ آدمی اپنے ہی گھر میں جو رابوں کی فیکٹری چلاتا ہے اس نے بتایا کہ جب پٹریس چل رہا تھا اور پتھر باجی ہونے لگی تو یہ تیش میں آگیا اور سماروپ مومنٹ پہ اس نے فائرنگ کر دیا کوئی کرمینل کوئی کرمینل بیکگراؤنڈ ہے اس کا کیونکہ وہ اچانک سے پسٹل لے کے آتا ہے فائر کر دیتا ہے کوئی کرمینل بیکگراؤنڈ کیا کسی گینگ سے جڑا ہوا ہے اس کا اپنا کوئی کرمینل بیکگراؤنڈ ابھی نہیں ملا ہے اس کے پیتا جی کا ایک کیس ہے نارکوٹیک کا اور فیک کرنسی کا اس کا اپنا ریکارڈ نہیں ہے باقی کس گینگ سے کوئی بتالک رکھتا ابھی اس پہ انویسٹیگٹ جاری ہے جو اس سے پتہ لگا ہے سوک کی فیکٹری چلاتا ہے موڈلنگ کا شوق رکھتا ہے ٹک ٹک ویڈیو بناتا ہے اپلوڈ کرتا ہے سر ہم کہا کہ یہ تیش میں آیا اور اس نے گولی چلا گی لیکن گولی لے کر گیا اس درمیان جب دنگے ہو رہے تھے پتر باگ سے جو نہیں آسا تو نہیں ہے کہ کسی کے دوارہ انسٹیگیٹ کیا گیا تو اس کے بعد اس نے یہ ساتھی چیزی کیا ہے اس 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 اینگل پہ بھی اس سے پوچھتاج پریلیمری بھی کی ہے ابھی یہ ڈینائی کر رہا ہے لیکن اس پہ ہم گہن پوچھتاج کریں گے کہ کیا کسی کانسپیریسی کا پارٹ ہے سر یہ کہہ رہا ہے کہ تیش میں آیا لیکن اس نے وہاں پر کئی راؤنڈ فائر کیا جو کی ویڈیو میں دیکھ رہا ہے دیپک دہیا کے اوپر اس سے پسٹل تاندی تو وہاں پر پسٹل آنے کا مقصد ہی یہ ساف کرتا ہے کہ یہ کسی پلاننگ کے تحت آیا تھا آپ نے ابھی تک انیشلی چتنی بھی آپ کو سمیہ ملا جو پوچھتاج کی کچھ بتایا کہ صرف تیش تھی یا پوری پلاننگ کے تحت ڈلی کو بڑھکانے کی ساجش تھی ہے اس بات پہ پوری گہن سے انویسٹگیشن ہو رہی ہے اس کا ہم ٹیکنیکل انیلیسی سے بھی کریں گے اس میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ خود آیا تھا یا کسی کے بلانے پہ آیا تھا کسی کے لوگوں میں بھی تھا اس میں ہم انویسٹگی کریں گے تین گولیاں چلی ہیں پانچ اس کے پاس تھی دو یہ کہتا گر گئی ہیں تین کھوکھے ہی ملے تھے وہاں کھالی تین گولیاں چلی ہیں کیا دیسی تمنچہ تھا وہ کیونکہ وہ لگ نہیں رہا ہے دیکھنے میں ابھی تک اس نے کیا جان کری دیا اس پیسٹل کے بعد وہ پیسٹل جو تھا منگیر کا بنا ہوا ہے سیمی آٹومیٹک پیسٹل ہے اچھی کوالٹی کا ہے کس بیگ کا ہے سر وہ 7.65 بور کا ہے سر کیا جیسا کہ اس کی ویڈیوز آئی ہیں جیسا کہ آپ بھی بتا رہے ہیں یہ موڈلنگ کرتا تھا ٹک ٹک بناتا تھا اس کی کچھ جیم کی ویڈیو آئی ہے تو اس نے کیا کچھ بتایا اس کا پروفائل کس طریقے کا ہے کوئی سٹوڈنٹ بتایا جا رہا ہے اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں کیا کر رہا تھا فلال یہ یہ سٹوڈنٹ فلال نہیں ہے یہ سیکنڈ یر بی اے تک پڑا ہوا ہے ابھی تو اپنا بیزنس کر رہا تھا جیم جاتا ہے ٹک ٹک ویڈیو بناتا ہے اور اپنا کوئی میوزک ویڈیو بنا رکھا اس کو ویریفائی کر رہا ہے جو لانچ نہیں ہوا ہے شاملی میں کہاں رکھا ہوا تھا کہاں سے شاملی سے آپ نے اس کو ایرس کیا شاملی میں کہاں سے ایرس کیا کہاں یہ ایرس کیا یہ ایک جیٹ روپ سر یہاں سے ڈلی سے نکل لگے ڈلی سے یہاں گھومتا ہوا اک نوٹ پلیس پہنچا تھا یہ کہتا وہاں پارکنگ میں سویا تھا گاڑی میں اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ جلندر گیا تھا جلندر میں کسی دوست کے پاس جانا تھا وہاں سے بریلی چلا گیا پھر وہاں سے شاملی کسی دوست کے پاس آ گیا اور وہاں نے یہ چھکانہ چینجھ کرنا تھا بس ٹینڈ کی طرف جا رہا تھا یہ بس ٹینڈ سے پکڑا ہے شاملی بس ٹینڈ سے پکڑا ہے شاملی بس ٹینڈ سے پکڑا ہے اس کا کیا کوئی دوست بھی تھا جس نے چھپنے میں مدد کی تھی وہ اس کے نام پوچھ رہا ہے کہ بریلی میں جہاں شاملی میں ویریفائی کریں گے اس کی لوکیشن وغیرہ سے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح بات ہے اور اس کے بعد جو ادنٹیفکیشن ہوگی ان کو بھی عرصت کر رہی ہے ایک بار اس کے گائب ہونے کا روٹ بتا دیجئے اور جب وہاں پر پہنچا تھا کیا یہ جو وہاں پر پروٹس چل رہا تھا جعفر آباد کے نیچے کیا اس پروٹس میں شامل ہونے آیا تھا اور کیونکہ موب میں جب ڈیپل دہیا کے سامنے پیچھے اور بھی کافی سارے لوگ اس کے ساتھ دکھ رہے ہیں کیا اکیلا تھا یا اس کا گینگ تھا پورا وہاں پر ابھی جو پریل مری انٹیرویشن ابھی کچھ پوچھتاش کر پایا کیونکہ ہم نے کوٹ میں بھی پیش کرنا ہے اس کو لے کے آئے وہاں سے اس میں یہ بتایا کہ اکیلا ہی گیا تھا یہ پروٹس میں اور وہاں پتھر بازی ہو رہی تھی تو اس نے پھر آکے وہاں پر گھوم چلائی وہ گاڑی کہا ہے جس میں سر فرار ہوا تھا اور ایسا کچھ لگتا ہے کہ جزن یہ دنگے ہوئے کہ اس نے پہلے کچھ لوگوں کے سمپاک ہوئی تھا وہ ہم سٹڈی کر رہے ہیں اس نے اینگل پہ ہم سٹڈی کر رہے ہیں اپنی جس گاڑی سے اس کیا ہوا تھا وہ گاڑی اس نے کہیں چھپا رہا ہوں ہم رکبر کریں گے سر چاند باغ میں جہاں پر ڈی سی پی شہادرہ فز گئے تھے موب کے بیچ میں وہاں سے بہت زیادہ فائرنگ ہوئی ان سے کیا کچھ ابھی تک کی primary investigation جو انٹرگیشن اس سے ہوئی ہے کچھ connection مل پایا ہے کیا پہلے سے یہ planning تھی کہ کہاں کہاں پر کس کو firing کرنی ہے ایسا کچھ اب تک کچھ correlate ہو پایا ہے یہ ابھی تک تو اس بات سے deny کر رہا ہے پر ہم اس اینگل پہ اس سے اور گھان سے پوچھتا ہوں سر یہ تاہیر کے جو کونسلر تاہیر کو جس کے اوپر ماملہ درد کیا گیا ہے کسی طریقے کا اس سے کچھ touchment تھا یا پہرے کبھی ایسا رہا ہے اس اینگل کو بھی probe کیا جائے گا پوری پوچھتا اس میں بھی ٹکل میں مستگیشہ کیا آپ نے تاہیر کو ریسکو کریا تھا کیونکہ اس نے اپنے انٹرویو میں آپ کا نام لیا ہے کہ عجید سنگلہ صاحب نے ہمیں ریسکو کریا تھا اب کب گئے تھا ان کے گھرے وہ رات کو جو کہہ رہا ہے ساڑھے گارہ بارہ وجہ کی بات ہے چوہویس سے پچیس کی رات ہے تب کی بات یہ ہے تب کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ کوئی آدمی ہے جو کانسلر ہوا ہے وہ انسکار فیر کر رہا ہے تو اس کو ہم نے بلایا تھا نیچے یہ آگیا تھا ساتھ میں ایک آدمی تھا اس کے ینگ آدمی تھا تو اس کو پر ہم نے ان کے جو ساتھ پبلک جو نے کہا تشکیت کیتنے کو ہینڈوڑ کر دیا سارو کی اگر انسیکشنز کون سے لگیں اس میں ایک سو چاسی تین سو ترے پن تین سو ساتھ رام جکٹ لگی ہوئے ہیں تاہیر کے گھر میں جائے تو کتنی بھیڑ تھی ہم گلی میں تھے بھیڑ دونوں طرف تھی دونوں کومیٹی کی بھیڑ تھی دونوں کو شانت ہو کہ آپ اس کے گھر کے اندر گئے تھے آپ نے پورا اس کے گھر کی تلاسی نہیں میں نے آپ اندر گئے ہم لوگ اندر نہیں گئے ہمارے کچھ پولیس والے سرسری طور پر دیکھنے کے لئے گئے تب اس کو بشواس ہوا تب یہ نیچے آگیا تھا دینہ پولس کے یا نہیں رہا تھے ایسی بہت سی ویڈیوز وائرال ہو رہی ہیں اور آپ لوگ پاس تک پہنچیں گے جہاں سے جگہوں سے میں نام نہیں لینا چاہتا لوگ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ روڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ویڈیو ہمارے پاس ملے ہیں سورس سب کی گہن سے جانچ ہو رہی ہے دینٹیفائی کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے سورس سب کی گہن سے جو بھولی گا اور کس جگہ کیا ایک شاہر جہاں ہی پسٹر تارے ہو جائے گا یہ جعفر آباد کا ہے سر کیا شاہرک کے پیٹ ہوئے ہیں اب جو ہم نے فیرز لوج کی ہے اس میں دیکھیں گے لوکیشن اس وقت کی کمپلینٹ ہاں پر میچ کریں شاہرک کے پیٹا کا کوئی رول ہے اسے چھپانے میں کیونکہ ان کا کرمیل بیک گراؤنڈ ہے کیونکہ شاہرک کا پورا پریوار گائب ہے تالہ لگا ہوا ہے آپ کی بات صحیح ہے ان کو بھی ڈونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پینکل پہ بات کریں ابھی تو یہ ڈرنائی کریں اس پہ ابھی پوچھتاش کر رہے ہیں ابھی تو یہ منہ کر رہا ہے پر ہم سٹڈی کر رہے ہیں میں آپ کو پہلے بتائیں دنگے ہوئے ہیں جو دنگے ہوئے ہیں جو گینسٹر سے ہیں ان کی انبولمنٹ ہے دیکھئے ابھی کیس درج ہو رہے ہیں اور انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے جو آپ کا ہے یہ کہہ رہے ہیں کون کرمیل شامل ہے سب کی پوری سے گینسے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کرائیم برانچ بھی کر رہی ہے لوکل پولیسی بھی کر رہی ہے جیسے کچھ پتا لگے گا آپ کو جو شیئر کر رہی ہے چیز سے آٹھ سو راؤنڈ فائر ہوتے ہیں اور اس میں کوئی جو گینگ ہے وہ اتنی پسٹل ساتھی ہے چیز سے آٹھ سو راؤنڈ فائر ہونا اس اناثے کے اندر کیا لگتا ہے کچھ پروفیشنل گینگ چیز سے میں ڈنائی نہیں کروں گا پر یہ انویسٹیگیشن کا مددہ ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کے بعد ہی ہم کچھ کہہ پائے ہیں پسٹل کیوں خریدی تھی پسٹل کیوں خریدی تھی پسٹل کیوں خریدی تھی ابھی تو کہہ رہا ہے شاوکیاں رکھی تھی اچھا ٹوٹل کریمینل اب تک کتنے پڑھنے جو لوگ پڑھی مہا پڑھی مہا پڑھی پسٹل کیا لائسنسی ہے یا صرف وہ ایسے ہی خریدی ہے جو پسٹل اس نے وہاں سے خریدی ہے جو آٹومیٹک ہے مغیر کی بھائی دیسی ہی ہے دیسی کٹا ہے کتنی ایک پیار کتنی ایسٹنگ کتنی دیٹنشن ہوئی ابھی وہ پیرو ساپ بتائیں گے آپ کو تاہیر اساپ بتائیں گے آپ کو پیرو ساپ بتائیں گے آپ کو پیرو ساپ بتائیں گے آپ سر آپ کریں گے آپ اس کانفرنس سن رہے تھے آپ شارک کی گرفتاری کو لے کر ان کا کہنا شارک نے جس دن گولی چلائی تین گولیاں اس نے چلائی تھی پانچ گولیاں اس کے پاس تھی دو اس کا کہنا ہے کہ گر گئی تین اس نے چلائی تھی تین کے کھوکے ملے اس کے بعد پولیس یہ بتا رہی ہے کہ شروعاتی جانکاری جو اس نے دی ہے پوستاچ میں اس کے مطابق شارک کنوٹ پلیس چلا گیا اور وہاں گاڑی میں سو گیا اس کے بعد وہ لدیانہ جا رہا تھا اپنے ایک دوست کے پاس لیکن نہیں گیا وہاں سے پھر وہ بریلی چلا گیا بریلی سے شاملی چلا گیا اور شاملی سے بھی وہ موو کرنے والا تھا وہاں شاملی کے بس ٹینٹ پر اسے پکڑا ہے پولیس نے پولیس لگاتار اس کی تلاش کر رہی تھی اس کی تلاش کرتے کرتے شاملی تک پہنچی اور بس ٹینٹ سے اس کو گرفتار کیا ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں پولیس نے کیا کیا جانکاری دی ہے ابھی تک کی شروعاتی جانکاری تفتیش میں کیا آئی ڈلی پولیس نے ڈلی پولیس میں کرائیم برانچ نے جو نارکوٹک سہل ہے اس نے جو سینٹشیشنل شوٹنگ کی تھی 25 تاریک کو روائٹ کو دران اس کا جو ایکیوش تھا شاروک اس کو ارسٹ کیا ہے یہ 25 تاریک کو بتا رہا کہ روائٹ کا جو پٹسٹ کرتے لوگ اس کا پارٹ تھا تو اس نے تیش میں آکے اپنی پسٹل نکال لی تھی تو جب ہمارا ایک ہیڈ کون سٹیبلہ دہی ہے وہ اس کی طرف گیا تھا تو اس نے اس کے پر پسٹل تانی تھی اس کے اوپر بھی فائر نہیں کیا تھا اس کے بعد یہ وہاں سے بھاگ گیا تھا اس کی اس وہاں سے اس انسٹڈ کے بعد یہ اپنی ایک گاڑی ہے اس کے پاس اس میں کچھ دن ڈلی میں گھومتا رہا کچھ دیر پھر یہ پنجاب کی طرف چلا گیا پھر یہ بریلی ہوتا ہوئے شاملی میں پایا گیا تھا انپوٹ تھے اور مینویل انفرمیشن تھی اور یہ ابھی اپنا ٹھکانہ چینج کرنے والا تھا شاملی سے اس سے پہلے ہماری ناروٹکی ٹیم میں اے ایسی پی گھجا صاحب میں اسپیکٹر رام لوہر ہیں دو ایسا ہی ہیں اسمائل اور برکت ان کی ٹیم نے اس کو جا کے شاملی سے ارسٹ کیا ہے اس کو ابھی کورٹ میں پیش کیا جائے گا اس کا پیسی لیا جائے گا اس کی فردہ انٹرگیشن کی جائے ٹوٹل کتنا راؤنڈ فائر کیا تھا جس وقت میں اور وہ پسٹل کس کا تھا بتا رہے تھے پہلے کہ یہ پسٹل جو ہے وہ کنٹری میٹ نہیں تھا یہ پسٹل کور کی کوشش کر رہے ہیں یہ مونگیر کا پسٹل ہے اس کا ایک ساتھی تھا جو اس کی فیکٹری میں کام کرتا تھا یہ آدمی اپنے ہی گھر میں جو رابوں کی فیکٹری چلاتا ہے اسے اس نے دو سال پہلے لیا تھا سر اس طرح آکے اس نے فائرنگ کی جو فائرنگ کی جاتا اس نے بتایا کہ جب پٹریس چل رہا تھا اور پتھر بازی ہونے لگی تو یہ ٹیش میں آ گیا اور سماروک مومن پہ اس نے فائرنگ کیا سیدھے چلتے ہیں ابے پراشر کے پاس ابے پراشر اس پریس کانفرنس میں موجود تھے ابے آپ چکی اس پورے دنگے کو کور کرتے رہے ہیں ابھی تک پولیس کی جو جانکاری ہے اس سے شارک کا اس دنگے سے کیا کنیکشن آپ سٹیبلش کر پا رہے ہیں اور ابھی ایسا لگ رہا ہے بہت سارے سوالوں کے جواب ملنے باقی ہیں دیکھیں بالکل سوشان بہت سارے سوالوں کے جواب ملنے باقی ہیں کیونکہ ہم نے صاف طور پر پوچھا کہ جس طریقے سے وہاں پر شارک پہنچتا ہے اس کے پاس پسٹل ہے تو اگر وہ صرف وہاں پر گسے میں آ گیا تھا تو پسٹل لانے کا کیا مطلب تھا یہ وہاں پر پسٹل لے کر پہنچا ہے اس کے بعد چاندباغ میں بھی فائرنگ ہوئی ہے چاندباغ میں ڈی سی پی کو گھیر لیا گیا ہے تو ابھی یہ بھی ان سے سوال پوچھا گیا کہ اتنے راؤنڈ فائرنگ اس پورے علاقے میں ہوئی ہے جو نورثیسٹ ڈلی کا علاقے ہیں جو انسا پربابیت علاقے ہیں تو کیا شارک کسی گینگ سے جڑا ہوا ہے اس بات کو نہ ابھی ایکسپٹ کیا گیا ہے نہ ہی ڈینائی کیا گیا ہے کیونکہ ابھی شارک کو کوٹ میں پیش کر کے پولیس کسٹڈی ملیا جائے گا سوال کئی سارے ہیں کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے دو سال پہلے اس نے مونگیر سے یہ پسٹل کھری دی تھی یہ پسٹل جو ہے آٹومیٹک ہے حالانکہ دیسی یہ پسٹل ہے پسٹل کھریدنے کے پیچھے اس نے فلال پولیس کو یہ بتایا ہے کہ اس نے شوق کے طور پر یہ پسٹل کھری دی تھی لیکن اچانک سے جعفر آباد میں پہنچ جانا جعفر آباد سے پہنچ کے سامنے پولیس روک رہی ہے پولیس کے اوپر پسٹل تال دینا لگاتار ہوای فائرنگ کرنا اس سے یہ بات صاف ہے جس طریقے سے یہ ابھی شروعات میں بیان دے رہا ہے کہ اس نے تیش میں آ کر فائرنگ شروع کر دی تیش میں آ کر فائرنگ کوئی بھی نارمل انسان نہیں کر سکتا اس سے کس طریقے کا اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ پتا چلتا ہے حالانکہ ابھی تک کی جانکاری کے مطابق پولیس کا یہ بولنا ہے کرایم برانچ کا ابھی پورا اس کا بیک گراؤنڈ کھانگالا بھی جائے گا سوشاند کیونکہ اب تک اس کی گرفتاری میں زردو زہد لگائی ہوئی تھی پولیس نے کرایم برانچ نے کرمینال بیک گراؤنڈ ابھی تک اس کا نہیں نکلا ہے اس کی فیملی کا کرمینال بیک گراؤنڈ نکلا ہے اور سوشاند یہ جیسے ہی اس نے وہاں پر فائرنگ کی دیپک دہیا کے اوپر فائرنگ کی آسپاس میں فائرنگ کی اس کے بعد یہ گائب ہو گیا اس پہ گاڑی ہے اسٹیم اسٹیم کو لے کر یہ دلی کی سڑکوں پر گھومتا رہا کناٹ پلیس چلا گیا کناٹ پلیس میں جا کے پارکنگ میں سو گیا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یہ پہلے کناٹ پلیس میں جا کے پارکنگ میں چھو گیا اس کے بعد یہ پنجاب چلا گیا پنجاب جانے کے بعد یہ بریلی پہنچتا ہے پانی پت پہنچتا ہے اس پورے روٹ کو کور کرتا ہوا پھر یہ شاملی پہنچتا ہے شاملی میں حالا کی اب یہ پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ اسے ایک بس چینڈ سے اس وقت گرفتار کیا ہے جب یہ وہاں سے بھی بھاگنے کی فیراک میں تھا لیکن جس طریقے سے سرولینس لگایا ہوا تھا تمام جو ٹیکنیکل ٹیم تھی وہ لگی ہوئی تھی اس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن یہ بھی جانکاری مل رہی ہے سوشان کی اس کا ایک ساتھی ہے جو کی شاملی میں رہتا ہے اس نے اس کی چھپنے میں مدد کی تھی اس سے بھی پوچھتا جائے گی اس کے پتا نے بھی اس کی چھپنے میں مدد کی تھی یہ سوال ہم نے پوچھا اجیت کمار سنگلہ جو کی اڈیشنل سی پی کرائیم ہے ان کا کہنا ہے یہ بات بھی جانکاری میں آئی ہے اور اب تک ان کے جو پتا ہے وہ فرار ہے شارک کا پتا اب تک فرار ہے جو دو بار جیل جا چکا ہے ڈرگ سپلائی کے کیس میں اسے بھی پکڑنا ہے کہ کہاں کہاں پر یہ لوگ چھپے تھے پسٹل کیا صرف شوق کے طور پر اس نے خریدی تھی لیکن اچانک سے آکے اس نے وہاں پر فائرنگ کر دی چاند باغ میں جو فائرنگ ہوئی اس سے اس کا کیا کنیکشن ہو سکتا ہے ساتھ ہی کیا پوری سوچی سمجھی ساجش کے تحت کسی گینگ سے جڑا ہوا ہے شارک کیونکہ جی ابے یعنی بہت صاف ہے کہ اب پولیس جو تفتیش کرے گی جو پوچھتا چس سے کرے گی اس سے بہت کچھ پتا چل پائے گا بہت شکریہ آپ ہے پوری جانکاری کے لئے آپ کا ایک چھوڑے سے بریک کے لئے رکھ رہے ہیں بریک کے بعد آج کی دوسری بڑی خبر کورونا وائرس ڈلی نویڈا آگرا شہر شہر وائرس کا خوف پوری خبر اس چھوڑے سے بریک کے بعد